بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مرگیوں کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ دکھاؤں گا جس کو میں بہت اچھے طریقے سے منیج کر رہا ہوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی یہ دیکھیں مرگیاں میرا انتظار کر رہی ہیں صبح کے ٹائم پہ ہم ان کو کم بندی رکھتے ہیں شیڈ میں کیونکہ پائر پریڈیٹرز اور کتے وغیرہ اکسان کرتے ہیں تو یہ اس وقت ابھی اپنے شیڈ میں ہی گھوم رہی ہیں اور کافی انتظار میں ہیں کہ دروازہ کھلے اور ہم باہر جائیں آج موسم دور سر تھا تو دھوک نکلی ہوئی ہے اب ان کو باہر نکالتے ہیں تھوڑا کیمرہ دیکھ کے ڈر دیں کہ کیا چیز ہے جیسے یہ باہر آتے ہیں تو کافی خوش ہو جاتے ہیں باہر آ کر یہ بہت خوش ہے یہ دیکھیں دھوپ انجوائے کر رہے ہیں اور گھاس پالک اور سرسو اگرہ ہم نے لگائی ہوئی ہے ان کے لیے تو یہ اپنی مرضی سے ہر چیز کھاتے ہیں یہاں پہ جہاں پر کچھ مرگیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ انجوائے کر رہی ہیں تو اس طرح باہر نکل کے یہ کافی خوش ہوتے ہیں اور تقریباً دن کا زیادہ تر حصہ ان کا باہر ہی گزرتا ہے آج ہم نے اپنے شیڈ کی صفائی بھی کرنی ہے تو پندرہ بیس دن ہو گئے ہم نے صفائی نہیں کی تھی تو شیڈ کی صفائی بھی ریگولرلی بہت ضروری ہے آج یہ شیڈ کی صفائی کر رہے ہیں اور اس کے نیچے نیا لکڑی کا برادہ ڈالیں گے جو ہم نے یہ لکڑی کا برادہ ڈالائے تو یہ وڈ چپس ہیں یہ بڑے سائز کے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں مٹی نہیں مکس ہوئی ہوتی اور چھوٹے برادے میں مٹی ہوتی ہے تو وہ اس سے یہ بیمار ہو جاتے ہیں زکام لگ جاتا ہے ان کو ریگولر صفائی بہت ضروری ہے چکنز کی صحت کے لیے یہ دیکھیں آپ انہیں بڑ چپس ڈال دی ہے ابھی مزید بھی اس میں گنگائشیں اور بھی ڈالیں گے دورہ ڈال دیا ہے صفائی کے بعد یہ ابھی تھوڑا ہے اس کو ہم نے مزید ابھی ڈال دیا ہے تھوڑی دیر میں ہم ان کو اندر لے آئیں گے وہ بھی ہم ان کو ڈالتے ہیں اس میں چونکہ سارے ویٹمن پورے ہوتے ہیں تو وہ اسے چکنگ ہیلڈی رہتے ہیں اور انڈوں کی پروڈکشن بھی اچھی رہتے ہیں یہ دینے کے یہ مکعی کے دانے بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کو پہلے ہم دلیا کروا کے دیتے تھے لیکن یہ اب سابت ہی کھا لیتے ہیں بڑے آرام سے اگر چوٹے چوزے ہوں تو ان کے لیے دلیا کروانا بہت دیر بھی ہو جاتا ہے میرے پاس بتک کے بھی دو جوڑے ہیں دو جوڑے میں لے کے آیا تھا اور دو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بڑے ہوئے یہ ایک سائٹ پر ہم نے مرگیوں کے لیے انڈوں کی جگہ بنائی ہوئی ہے نیسٹ باکسے دیں اور اس میں مرگیاں جاتی ہیں اپنے اپنے ٹائم پہ جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اپنے اپنے گونسلے میں جا کے انڈا دے دیتی ہیں اور پہلے بڑے لڑائی جگڑے کرتی تھیں جگہ چھوٹی تھی تنگ تھی تو اب ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس نیسٹ باکسز بنا دی ہیں تو یہ اب آرام سے اپنے مرضی سے جا کے انڈے دیتی ہیں یہ ایک مرگی کڑک ہو گئی ہے بروڑی ہن تو یہ اس نے بھی چار انڈے چھپائے ہوئے تو فریش اور تازہ انڈے ہم دیوی لے کے جاتے ہیں اور اپنی پوری فیملی کے لیے اس مرگی کے نیچے دو انڈے ہیں اور یہ بھی مجھے اجازت نہیں دیلی کے میں لے جاؤں کافی ساری مرگیاں کڑک ہو گئی ہیں اس مرگی کے نیچے انڈے ہم نے ابھی رکھنے ہیں اور یہ بچے نکالے گی انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا میں یہ اپنے انڈوں کا بہت خیال رکھ رہی ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا آنے والی ویڈیوز میں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ میرے چینل کو بھی لائک کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ